اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ گائز یہ والا جو کیو این نے ہے یہ زیادہ تر بیس کرے گا پی ٹی ریجسٹریشن کے اوپر کیونکہ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک اپڈیٹڈ ویڈیو ڈالا تھا آپ لوگوں کے لئے اس ویڈیو کے اندر میں نے ریجسٹریشن کے پروسس سے ریلیٹڈ ساری ڈیٹیل منشن کر دی ہے میتھڈ بھی منشن کر دیا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی نئی چینجنز آپ کو دیکھنے کو ملی ہے پچھلے تقریبا دو تین ماہ کے اندر اندر تو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی آپ کس طرح سے ٹیکس پے کر سکتے ہیں میک شور کہ وہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھا ہو اگر آپ نے ریجسٹریشن کی ریکویسٹ بھیجنی ہے میں یہاں پہ آئی بٹن میں اس کا لنک شیئر کر دوں گا آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھے گا گائز چلیے ایڈ کرتے ہیں اپنا پہلا قویسن جو کہ پی ٹی ریجسٹریشن سے رگارڈن ہے اور کافی ڈیٹیل یہ قویسن ہے جو انہوں نے پوچھا ہے پوچھنے والی ہے نادیا افغن انہوں نے کہا ہے کہ ہائے دینکیو میکنگ سچا ڈیٹیل ویڈیو تینکیو نادیا آپ نے ویڈیو کو اپریشیٹ کیا ہے اور تینکیو سو مچ فور میکنگ سچا ڈیٹیل کومنٹ اس ویل находی آئاب رہا سنیاتا ہے طلب payer مياز ش luck رہا ہے پ tengoewر کم پیٹیو ویڈیو کی شәizi نگستび بیوری اگر Hendfor کی اگر نگستیم انہوں نے اس پیٹیو کیا ہم yesو regretتے ہیں پتhindر اس گفت цент صف بات قilo گفت و تم سارے رہو بانتا ہے پتھر گفت و تیسر Значит آ شکا پتھر رہو گفت Life فرہاک رہ بے مثال انہوں نے اس پر من ک�� Brilliant جی لگ راست بلاаю رسلاحxe و س Prep like which is registered in her name please clarify this thank you so guys کافی لمبا کومنٹ اور میں یہاں پہ اس کو simplify کر دیتا ہوں کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ انہوں نے اپنے مدر کے پاسپورٹ کے اوپر registration کروای ہے تو کیا وہ اس فون کے اندر اپنی جو sim ہے جو ان کے اپنے نام سے registered ہے وہ اس کو use کر سکتی ہیں حالانکہ انہوں نے ٹیکس خود پے کی ہے سارا کچھ خود کی ہے اس registration کا process خود کی ہے لیکن passport اپنی مدر کا use کی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو نادیہ بتا دوں اور تمام وہ سننے والے جن کو یہ confusion ہیں آپ کسی بھی ID card کی اوپر یا passport کی اوپر جو بھی آپ کے family یا friends کا ہے آپ اس پہ registration کرواتے ہیں تو وہ registration کا جو تعلق ہے وہ ایک separate case ہے registration کروانے کے بعد آپ اس میں کوئی سی بھی sim use کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی sim ہے یا کسی کی بھی sim ہے یعنی کہ registration کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ نے جس ID card سے registration کروائی ہے یا جس passport پہ registration کروائی ہے دوسری جو sim آپ نے active کرنی ہے وہ بھی اسی ID card یا passport پہ ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ کوئی اسی بھی sim جو آپ کی اپنے نام سے ہے وہ آپ اس میں use کر سکتے ہیں guys next comment ہمارا پوچھا ہے سہراب راجبوت نے انہوں نے پوچھا ہے کہ اچھا اگر CNIC پہ کروا لیتے ہیں register تو پھر جس بھی country میں travel کریں گے یا گھوم کے واپس تو کوئی issue تو نہیں ہوگا I mean کوئی country code وغیرہ تو نہیں لگ جانا کسی بھی ملک آتے جاتے ہیں سہراب PTA کی registration کا آپ کی abroad سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ اگر اپنے ملک میں یعنی پاکستان کے اندر آپ sim use کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو PTA کا approval ضروری ہوتا ہے otherwise اگر آپ کوئی non PTA phone بھی لیتے ہیں اور اس کو لے کے کسی دوسرے country میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ اس کو بلا جھجک use کر سکتے ہیں اس میں sim use کر سکتے ہیں لیکن جب آپ اس کو پاکستان میں لے کے آئیں گے تو یہاں پہ locally sim use کرنے کے لیے آپ کو PTA کی registration کروانی پڑے گی اور اگر آپ یہاں پہ اس کو PTA registered کروا لیتے ہیں تو it doesn't mean کہ آپ کسی دوسرے ملک میں اس کو use نہیں کر سکتے یا دوسرے ملک سے دوبارہ پاکستان میں واپس آئیں گے تو پھر وہ lock ہو جائے گا ایسا بالکل بھی نہیں ہے ایک دفعہ جس کی registration ہو جائے گی آپ کا جو فون ہوگا وہ lock نہیں ہوگا guys next comment آیا ہمیں عاطف نصرولہ کی طرف سے انہوں نے پوچھا ہے کہ how to check tax amount before to carry mobile from abroad مطلب کہ باہر سے فون خریدنے سے پہلے لانے سے پہلے ہم اس mobile کا tax کیسے calculate کر سکتے کہ کتنا ہوگا تو دیکھیں عاطف آپ باہر سے کوئی بھی model لے کے آتے ہیں تو جونسا model بھی آپ لے کے آرہے ہیں آپ اس سے related information اپنے ملک میں لے سکتے ہیں for example آپ 15 series یا 14 series کے جو model ہے وہ پاکستان میں لے کے آرہے ہیں تو already بھی تو پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ والے model use کر رہے ہوں گے تو آپ کسی بھی جانے والے سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی 14 pro یا 15 pro یا pro max پہ اوپر کتنا tax ہے تو آپ کو easily guide کر دے گا اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملک میں بیٹھے بیٹھے information exact مل جائے تو آپ جونسا بھی phone لا رہے ہیں اس کے IMEI number اپنے یہاں پہ کسی locally دوست کو یا کسی family member کو send کر دیں کہ وہ PTA کی registration یہاں سے بھیجے اور جو بھی text کا message آئے گا اس کے regarding جو بھی information ہوگی وہ آپ کو بتا دے گا تو اس طرح سے آپ کسی بھی موبائل کے text کے بارے میں easily information باہر بیٹھے بھی حاصل کر سکتے ہیں guys next question ہمارا اماد چودری کی طرف سے انہوں نے پوچھا ہے کہ sir میرے پاس iPhone 14 Pro Max JV Canada SIM slot والا model ہے کیا میں اسے بھی PTA approved کروا سکتا ہوں دیکھیں اماد میں اس سے پہلے بھی PTA کی اور JV سے related جو confusion ہے اس کے بارے میں کافی detail بات کر چکا ہوں آپ make sure کہ میرے چینل پہ جائیں اور Q&A والی ویڈیو دیکھیں JV سے related اور factory unlocking سے related جو میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ ان کو دیکھیں کافی detail info آپ کو مل جائے گی لیکن یہاں پہ میں آپ کو بریفلی بتا دوں کہ JV کا اور PTA کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے for example آپ کو JV فون لے کے آتے ہیں جس کے اندر SIM چلانے کے لیے آپ کو JV کی ضرورت پڑے گی تو SIM basically اگر آپ نے SIM چلانی ہے تو SIM کے لیے پھر پاکستان میں آپ کو اس کا PTA approval ہونا ضروری ہے PTA کا tax pay کرنا ضروری ہے آپ جب اس پہ SIM چلائیں گے تو SIM چلانے کے لیے آپ کو JV کی ضرورت تب پڑے گی کیونکہ آپ کا فون لاؤگڈ ہے فیکٹری لاؤگڈ فون اگر آپ کا فون فیکٹری انلاؤگ بھی ہو اور آپ اس کو پاکستان میں لے کے آتے ہیں تو یہاں پہ پھر بھی آپ کو tax pay کرنا پڑے گا ایک situation ہو سکتی ہے کہ آپ باہر سے JV فون لے کے آتے ہیں لیکن وہ black listed ہے اور black listed کو آپ جب JV کروانا چاہتے ہیں یعنی JV پہ unlock کروانا چاہتے ہیں تو وہ JV پہ بھی نہیں چلتا اور نہ اس کی فیکٹری unlocking possible ہے تو پھر تو اس کا PTA کا tax بھرنا ہی بلکل useless ہے کیونکہ sim تو چلے گی نہیں تو پھر tax بھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس لیے JV پہ بھی چلانا چاہتے ہیں چاہے JV کے بغیر چلانا چاہتے ہیں آپ نے sim چلانی ہے تو پاکستان میں اس کا PTA approved ہونا ضروری ہے ہمارا اگلا question بھی اسی سے کچھ ملتا جلتا ہی ہے انہوں نے پوچھا کہ سر کیا JV آئی فون پر banking apps use کر سکتے ہیں کچھ apps OTP والی ہوتی ہیں وہ کیسے use کر پائیں گے یہ کافی important question ہے اور اس کے بارے میں آپ کو clarity دے دوں کہ banking apps نہیں چلتی یا کچھ اور OTT platform ہوتے ہیں وہ نہیں چلتے تو یہ وہ موبائل ہوتے ہیں especially android sector میں پاکستان میں پر android پچز والے موبائل ملتے ہیں یا CPID clearance والے موبائل ملتے ہیں تو خاص طور پر وہ فون پی ٹی اپرووڈ نہیں ہوتے android کی میں بات کر رہا ہوں پچز موبائل پچز موبائل آپ مختلف قسم کے ایرر آتے ہیں اور وہ شاپ کی پر کلیم کرتے ہیں پچز موبائل چلا کے دیں گے تو آپ بات میں بلکل بھی نہیں ہاں جو CPID clearance والے فون ہوتے میرا personal experience ہے تو کیا ہم JV والے فون کے اوپر یہ use کر سکتے ہیں تو بلکل use کر سکتے ہیں فون آپ کا فیکٹری لاؤگڈ ہو ان لاؤگڈ ہو جو سپورٹڈ ہو نہ ہو آپ اس کے اوپر ملک کے اندر بینکنگ ایپ use کر سکتے ہیں بیسکلی یہاں پھر وہی بات ہے جو پی ٹی ایڈی والا جو مسئلہ ہے یہ پی ٹی ایس ریلیٹڈ ہے کیونکہ جو آئی فون ہیں وہ پیچ ہوتے نہیں نہ ہی ان کا کوئی سی پی ایڈی والا اس طرح کا کوئی ہوتی ہی طرف پی ٹی اور نون پی ٹی کی طرف وجہ سے فرق آتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی جی وی سپورٹڈ بھی ہے تو کیا وہ بلیک لسٹڈ ہے کیا وہ آپ پاکستان میں پر انلاک کروا سکتے ہیں کیا اس کا پی ٹی اٹیکس بھر سکتے ہیں کیا کسی کسی مسئلہ تو نہیں ہوگا یہ سارے فیکٹرز ہوتے جس کی وجہ سے آپ سیم موڈل میں بہت زیادہ ویرییشن ملتی ہے اگر جس فون سے آپ دیٹا ٹرانسور کر رہے ہیں نیکس فون کے اندر اگر وہاں پہ آئی کلاود نہیں لگا ہوا اور نئے فون میں آپ جب دیٹا ٹرانسور کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پاسورڈ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ پہلے فون کے اندر کچھ اپلیکیشن آپ نے انسٹال کی ہوئی ہیں اور ان اپلیکیشن کو انسٹال کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ نے کوئی آئی ڈی تو یوز کیا ہوگا تو جب آپ نئے فون کے اندر سارا آپ اس پرٹیکولر آئی ڈی کا آپ اس کے اوپر پاسورڈ نہیں دیں لیکن دوسرے کیس میں اگر پہلے فون کے اندر آپ نے آئی کلاوڈ لگایا ہوا ہے اور آپ نئے موبائل میں ڈیٹا شفٹ کرتے تو پھر پاسورڈ کی ضرورت پڑے گی ہمارا نشانت کی طرف سے انہوں نے کومنٹ کیا ہے میرا ہاو ٹو مینٹین میکسیمم بیٹری ہلتھ والی ویڈیو کے اوپر کافی انفرمیٹیو ویڈیو ہے میں یہاں پہ اس کا آئی بٹن میں لنک دے دوں گا ویڈیو ضرور دیکھیں گا میں نے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس آئی فون 15 ہے اور انہوں نے کبھی 20 یا 30 یا 40 پرسنٹ سے نیچے تک اس کو لے کی نہیں کبھی یا رینڈم لی زیادہ تر وہ 30 40 پہ رہتے ہیں اور یہاں سے آنور چارج کرتے ہیں اور 90 پرسنٹ جس طرح سے میں نے بتایا ہے اس طرح طرح سے آپ بیٹری ٹھری منٹس یہ میں بہت اچھے والے بتا رہوں ٹھو ٹھری منٹس کے اندر اندر آپ کا فون ہے اس کی بیٹری جوتی وہ 99 پہ آ جاتی ہے اور اگر چار سائیکل کی بات کریں تو اپروکسیمیٹلی 50 to 60 چار سائیکل پہ بیٹری جوتی وہ 99 پہ آ جاتی ہے اچھا یہ 13 14 اور 15 کے موڈلز میں میں نے دیکھا ہے اس سے پہلے میں نے 11 اور 12 کے موڈلز دیکھے تھے وہ میں دیکھا تھا کہ دو 200 300 400 سائیکل بھی ہو جاتے تھے تو بیٹری آپ کی ڈروپ نہیں ہوتی تھی اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ جیسے جیسے آئیویس مزید امپرووڈ ہوتا جا رہا ہے تو وہ پھر ایکو ریٹی آپ کی بیٹری جس طرح گریجولی گرتی ہے وہ اس کی ریڈنگ آپ کو پروائیٹ کر دیتا ہے آج کا آخری کوئی بیٹری کم ہوئی جاتی ہے مطلب وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئی فون کی بیٹری بیٹری کم ہوتی رہتی ہے سو گائز اس کی بہت ساری ریزن ہو سکتی ایک تو ریزن یہ ہے کہ آپ کے فون کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ایکٹیو ہیں جن کا ایکٹیو ہونا ضرور ہی اور اس کے علاوہ جو ایک اور زیادہ ایمپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے جو نورملی پرانے آئی فون میں ہوتا ہے کہ یو ٹو آئی سی کا ایشو ہو سکتا ہے یو ٹو آئی سی کے پرابلم میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ بیٹری ہوتی بینا استعمال کیے گریجولی گرتی جاتی یعنی اگر فرض کریں آپ نے رات کو ہنڈر پرسنٹ کر کے رکھا تو صبح تک آپ کو تقریبا سکسٹی پرسنٹ تک بیٹری گر جائے اور کچھ کیسز میں تو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور بہت سویر اگر کیسز ہو تو وہاں پہ یہ ہوتا کہ اگر آپ نے ہنڈر پرسنٹ فون چارج کی تو دو تین گھنٹے کی اندر فون کی بیٹری ہوتی ہے ایون کہ آپ نے فون آف بھی کر رکھا ہو تب بیٹری ہوتی رہتی ہے لیکن اس سے پہلے آپ جو سوفٹیر سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنی کچھ چیزوں کو کچھ سیٹنگز کو پرفارم کر لیں جو میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا ری سیٹ آل کر دیکھیں فون کو اگر کوئی بگ ہے اس طرح کی glitches وغیرہ ہیں وہ clear ہو جائیں اس کے لابہ اگر آئیو اپ ڈیٹ آئی ہوئی تو آئیو کیوری ہے کوئی بھی ڈاوٹ ہے جو آپ پوچھ نا چاہتے ہیں آئی فون کی یوزی بیلیٹی سے ریلیٹی یا کچھ بھی آپ کے میند میں ہے تو میرے ویڈیو کامنٹ سیکشن میں پوچھیں میں وہاں پہ 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 کروں گا اور اگر کوئی کامنٹ بہت بہت نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ